بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترک قوم ایک بہت ہی قدیم قوم ہے لوگ ان کو جاننے کے لیے بہت ریسرچنگ کرتے رہتے ہیں اور پھر جب ارتغرالغازی کا رامہ سیریل دکھایا گیا ہے تو ایسے میں سرچ کرنے والوں میں اضافہ بڑھ گیا ہے ترک قوم ایک خانہ بدوش قوم تھی خانہ بدوش کون ہوتے ہیں جن کا اپنا گھر میسر نہ ہو یا بے گھر ہوں اور اپنی ذاتی جاگیر نہ ہو انہیں خانہ بدوش کہتے ہیں آئیے ان کے بارے میں آج آپ کو حقائق سے آگاہ کریں کہ ترک قوم ایک بے گھر اور خانہ بدوش رہ کر بھی آدھی دنیا تک سلطنت بنانے میں کامیاب کیسے رہے معزز ناظرین ہم نے ترک قوم کے بارے میں جتنی معلومات حاصل کی ہیں وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اور ترکوں کی اول تا آخر ہر معلومات سے آپ کو ایسی ویڈیوز سے آگاہ کریں گے ایسے ہی تاریخی معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے معزز ناظرین میں ہوں سید خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو فیکٹس ویڈیو کا آغاز ہونے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مستقبل میں ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ترک ایک قوم کا نام ہے جو کہ ایک ترک نامی شخص سے منصوب ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھا کہتے ہیں کہ ترک قوم یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں لفظ ترک کے لغوی معنی خود ٹوپی کے ہیں لوہے کی ٹوپی جو جنگ کے وقت میں پہنی جاتی ہے ترکستان میں ایک دریا کا نام بھی ترک ہے جو کہ سیہون میں بہتا ہے ترک دنیا کی بڑی اور قدیم اقوام میں سے ایک ہیں جن کا مرکز سینٹرل ایشیا اور منگولیا تھا موجودہ زمانے میں ترک اقوام ایشیا، یورپ، امریکہ اور افریقہ کے مختلف حصوں میں آباد ہیں جن میں سے چند ممالک ترکمینستان، مغلستان، چین، روس، ارکزستان، ازاکستان، ازباکستان، تاجکستان، پاکستان، افغانستان، ایران، جمہوری، آزربائیجان، اراک، ترکی، قبرس، یونان، بلغاریا، رومانیا، سوریا، لیبیا، مصر اور امریکہ وغیرہ شامل ہیں خلافت اباسیہ کے وجود میں آنے میں بھی خراسانی ترکوں کا ہی مرکزی کردار تھا یہی وجہ تھی کہ مامون الرشید نے دار الخلافت خراسان کے مرو شہر میں منتقل کیا بعد ازاں اباسیوں نے ترک سپاہیوں کے لیے سامرہ کے نام سے بغداد کے قریب الگ شہر بسایا اور تخت سلطنت بھی وہی منتقل کیا ایک روز خلیفہ موتسم باللہ نے ازرہ مزا درباری نجومیوں سے سوال کیا کہ میری موت کب اور کس وقت ہوگی اس کی پیشنگوئی کرو دربار میں بیٹھے نجومیوں نے کہا جس وقت ترک سپاہی جائیں ترک قوم نے ہجری کی پہلی صدی میں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا اسلام قبول کرنے کی شروعات خلیفہ ولید اول کی سلطنت سے ہوئی تھی ان کے اہد خلافت سے عرب اور ان میں تعلقات شروع ہوئے اسی اہد میں قطیبہ بن مسلم نے پقیز بخارہ سمرقند خوارزم شاش تاشکند اور کاشگر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی ریاست قائم کی مگر وہاں ترکوں کے قبول اسلام پر اثر بہت کم پڑا وہاں پھر بھی بت پرستی قائم رہی مگر قطیبہ بن مسلم سمرقند میں گئے جہاں اسے ترک آباد تھے جو بت پرستی اختیار کرتے تھے اور ان ترکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی ہمارے ان بتوں کو توڑے گا یا انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا مگر قطیبہ بن مسلم وہاں پہنچ کر ان کے سارے بتوں کو گرا دیا اور یہ کہا کہ یہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ ہمیں کیسے ہلاک کر پائیں گے یہ دیکھ کر وہاں کے ترکوں میں ہنگامہ برپا ہوا اور ان میں سے بہت سارے ترک مسلمان ہو گئے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اپنے اہد خلافت میں اسلام کی خاطر بہت سے کام سر انجام دیئے ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے موراون نہر کے ترک بادشاہوں کو اسلام لانے کی دعوت دی جن میں سے اکثر بادشاہ اور ان کے چاہنے والوں نے اسلام قبول کر لیا خلیفہ مامون کے اہد خلافت میں ایرانیوں کا اثر و رسوخ زیادہ تھا کیونکہ ان کی ماں ایرانی نسل سے تھی اس کے بعد جب موتسم باللہ اہد خلافت پر قائم ہوئے تو انہوں نے ترکوں کو اہمیت دی کیونکہ ان کی ماں ترک خاندان سے تھی موتسم کے اہد خلافت میں ان کی فوج بہت قلیل تھی تو انہوں نے ترک نوجوان غلاموں کو خرید کر انہیں اسلامی تعلیمات سے متاثر کروایا اور فوجی ٹریننگ شروع کروائی جس کی وجہ سے ان میں کافی اثر پڑا اور کافی ترک مسلمان ہوتے گئے مسٹر گبون لکھتا ہے کہ موتسم نے پچاس ہزار سے زیادہ ترکوں کو اپنی دارالخلافت میں آباد کر دیا معزز ناظرین آخر بات یہاں تک پہنچی کہ موتسم کے اہد خلافت ہی میں ترکوں کی طاقت بڑھنا شروع ہو گئی یوں وہ بڑھتے گئے پھر انہوں نے سلجو کی سلطنت کی بنیاد ڈالی یہ وہی ترک قوم ہے جس نے دارہ اسلام میں آنے کے ساتھ ہی عظیم ترین اسلامی سلطنتوں کی بنیاد ڈالی جو کہ ہزاروں سال اسلام کا جھنڈا عالم میں لہراتی رہیں چند ترک سلطنتیں جو سلطنت غزنویہ سلجو کی سلطنت خلافت عثمانیہ تیموری سلطنت خوارزم شاہی سلطنت بابری ہندوستان اور دہلی سلطنت ان سب سلطنتوں کی بنیاد ترکوں نے ہی ڈالی ہے معزز ناظرین یہ تھی ترک قوم کی شروعات کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے دوسری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جزاکاللہ پاک ترک زندہ باد